دارالخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں سید اسلامی بہنوں اللہ تعالیٰ کا ہم تمام لوگوں کو اوپر بے بایا شکر و اچسان ہے کہ بمبئی کی اس مصروفیات کی زندگی میں اور مصروفیات کی زندگی میں اختے میں جو ایک دن سندے پڑھتا ہے اس سندے میں انسان اور ساری لغازمات اس کے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر کے اور اللہ کے اس دھر میں بیٹھا ہوا ہے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں کتاب و سندگ کی تعلیمات کو سننے کے لیے تو یہ ہم سب کے لیے بڑی بھی سعادت اور شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے رہا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی اس آدری کو قبول فرما لے اور جس طریقے سے ہے مولا ہم تیری سدھر میں تیری کتاب بلہ مللہ اور تیرے نبی کی فرمودات کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کل جب ہم تیرے سامنے میدان میں سب نے پیس کیے جائیں تو مولا ہم تمام لوگوں کو جنت میں ایسے ہی بٹھا کرو حضراتِ نرامی موضوع کی وضاحت اس مسجد کے امام خبیم نے کی ہی ہے کہ جس موضوع پر آج کی سبتہ واری درس میں آپ کی اس مسجدِ قبعہ میں چند باتیں کہنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیسے چونکہ محبت کا دم تو ہر کوئی بھرتا ہے جو بھی مومن اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اور جو اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امتی ہونے کا اپنے آپ کو ایک فرد گردانتا ہے ہر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم پرتا ہے لیکن دعویٰ ایک الگ چیز ہے کہ کسی چیز کا دعویٰ کیا جائے اور اس کو پرکلیت اور کر کے دکھایا جائے یہ الگ چیز ہے آج دیکھئے بھی پارہ رکھ لوگل جتنے ان ڈھکیے سے بھی میں مدرہ سے آیا ہوا ہے روڈ پہ کیا کیا نماز آئی اور کیا کیا چیزیں ہو رہی ہے ظاہر سے بات یہ تھی تو محبت رسول جی کے نام پر کی جائے تو ظاہر سے بات ہے کی محبت رسول کیسے کریں محبت رسول کا میار کیا ہے محبت رسول کا تقاضی کیا ہے کیسے ہم یہ ثابت کریں گے کہ محبت ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سکتی ظاہر سے بات ہے اس کا وصول یہی ہے خلاصہ یہی ہے کہ رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت کو من وعن ہم تسلیم کرنے اور تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عملی زندگی میں ہم اس کو برکنے یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انسان کو محبت کرنا کا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ آلِ براد کی دومنے آیت نمبر ترکی و نبی دلاؤن کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک بائی معنی اور ایک پسوٹی دے دیا ہے کہا اللہ تعالیٰ اپنے پردیدہ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنوا رہا ہے یہ میسیج امتیوں کو پہنچا رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ تم تم کو اگر تم اللہ سے محبت کا دم کرتے ہو تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہارا دعویٰ کیسے سچا ہوگا اپنے دعویٰ میں تم سچے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کے لئے کیا کرنا ہے وَدْتَرِوْنِ تو تم میری اتبا کرو میری قسمی نبی دریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ ہوتا ہے جب نبی کی اتباہ اور پہر بھی کرلو گے تو تمہارا دعویٰ یہ ہے اللہ سے محبت کرتے ہو اپنے دعویٰ میں سچے ہو اور جب نبی کی اتباہ اور پہر بھی کرلو گے تو اس کا بینیفٹ اس کا فائدہ اس کا سمرہ بھی آپ کو ملے گا دنیا میں بھی اور کل مرنے کے بعد آسکتے ہیں دنیا میں کیا باتہ ملے گا فیوکر بکم اللہ زمین و آسمان کا وہ رب تم سے محبت کرنے لگے گا تم اس رب کے جہتے بندے ہو جاؤ گے اور جب رب ہم سے محبت کرنے لگے گا تو یہ جلت و سوائی بھی تم بادل مڑ رہے ہیں اور ہر انسان بے خراری اور بے بنانی کے ماحول میں ہے حالان کیسے ہوں کیا سے کیا چیزیں ہو رہی ہیں کچھ بتا نہیں کیا ہونے والا ہے تو یہ بے خراری کا بے بنانی کا اور یہ ہے کہ حد سکونی کا جو ماحول ہے یہ ماحول ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ انسان اللہ کا چاہتہ ہو گیا ہے اللہ تعالی اس سے محبت کر رہا ہے تو دنیا کے اندر انسان محبت کر رہا ہے مرنے کے بعد حصل میں اس کا معاملہ کیا ہوگا اللہ تعالی اس کی جناہوں پر پودھا رہا ہے وَاللَّهُ تَقُولُ الرَّحِيمُ اللہ تعالی اس نے محبت کر رہا ہے تو یہ آیت بھی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے اور اس آیت سے یہ باس محبت میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت یہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صلیخہ آمداد یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطبع ہو جائیں آپ کی سنت تو اپنا لیں آپ کے فرمداد کو اپنا لیں سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا دن کے اجالے میں راہ کے دہرے میں بھر میں اہل وعیال میں بیوی بچوں میں دوستوں میں جہاں کہیں رہے ہیں ہمارا مرنا دینا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صلیخہ ہے طریقہ ہے اور اسی لیے جب آپ قرآن کریم کی سورة العذاب تو آئے تو آپ پہنگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لئے بہتری سنتل بہتری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے بہتری نمونہ ہے اللہ میں نے کثیر رحمہ اللہ اور دیگر علماء تفسیر اس آیت کی تفسیر میں رحمت راب ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے ایک آئیڈیل سمپل اور نمونہ ہے نمونہ ہر چیز میں ہے عبادات میں آپ کو کیسے منا لے آپ نماز کیسے پڑھیں روزہ کیسے رکھیں زکاة کیسے رکھیں حج کیسے کریں یہ عبادات ہیں عبادات آپ کی عبادتیں کیسے ہوئیں آپ کی معاملات کے ساتھ وہ معاملات میں لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے ایک درین آئیڈیل سمپل اور نمونہ ہے خرید و فروت ہماری کیسے ہو دیگر کیسے ہو دوسرے کے ساتھ اپنا بیٹنا ہمارا کیسا ہو والدین کے ساتھ پڑھتا ہوں کیسا ہو پڑھوسیوں کے ساتھ پڑھتا ہوں کیسا ہو چھوٹے بڑوں کے ساتھ کیسا ہو معاملات بھیلنگ جو رہی ہے اخلاقیات میں ہمارے لئے ہر چیز میں حتیٰ کی لباس میں اتنے بیٹے میں دو طریقے میں کلام میں کتبوں میں ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے آپ کے لئے ساری کائنات کے لئے امد محمدیہ کے ہر فرد کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین آئیڈیل اور سنپل اور نمونہ اتنار ہمارے نسلے نو کو دیکھئے سب ایسے نہیں ہے کس نیو جنریشن میں ایسے بچے اور بچیاں ہیں جو اللہ والے ہیں تبدہ دار بھی ہیں کسیلوں کے دور پر لیکن سریعت نسلے نو یہ تباہی دردگاری ان کا حوضہ کتا دیکھئے ان کا چہرہ دیکھئے ان کا لباس دیکھئے ان کا ترزے دکتبو دیکھئے ان کے معاملات دیکھئے ان کے لیندین دیکھئے ہر چیز میں ان کے لئے یہ آئیڈیل اللہ کے حسول سب ایسے نہیں جب نیو بچوں کو دیکھئے ان کے باہر نسلے دیکھئے ان کا آئیڈیل کوئی ترکیٹر ہے کوئی فلیمیتر ہے لباس دیکھئے ان کا آئیڈیل نبی غریب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے ان کے آئیڈیل کوئی ترکیٹر کوئی فلیر یا کوئی فلیمتر ہے حتیٰ کی چلنا پھرنا پھرنا بیٹھنا بات کا اس ٹائل یہ درہ پسی پہ لگے بھی ہے یہ سکرین پیس موبائل ہے درہ پسی پہ لگے بھی ہے تو اپنے اپنا آئیڈیل انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا بلکہ کسی اور کو مانا تو ظاہر سے بات ہے یہ آئیڈیل کسی اور کو مانو اور سال میں ایک بار جسن عیدہ ملاتن نبی کے نام پر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ وہی چیز ہے کہ کسی شاہر نے کہا ہے جو اس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اس رب کی جنرات نا فرمانی کرتے ہو اور نا فرمانی کرنے کے ساتھ یہ کہتے ہو کہ ان اللہ تعالیٰ سے محفت کرتے ہیں یہ چیز یہ تمہارا طور کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے سلکسی معصیت نا فرمانی جنرات ہو رہی ہے اور دعویٰ بھی ہے کہ ہم اللہ سے محفت کرتے ہیں یہ تو سمجھ سے باہر کی چیز ہے یہ سمجھ سے باہر ہونے والی یہ چیز ہے جس کا تصور تم دے رہے ہو اور آجے شاہر کہتا ہے لَوْ كَانَ عُبُّكَ سَادِقًا لَعَقَافَهُ اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَيُّهِ جو محفت کرتا ہے جو انسان جس سے محفت کرتا ہے اس کی ہر عدہ میں قربان ہونے کے لئے تیار ہوتا ہے اس کا مدی ہوتا ہے فرما بردار ہوتا ہے آج دیکھئے ایک صور اپنی بیوی سے محفت کرتا ہے ایک بیوی اپنے صور سے محفت کرتی ہے یہ جائز محفت ہے ایک بیٹا اپنے باپ سے محفت کرتا ہے ایک باپ اپنی بیٹی سے محفت کرتا ہے ایک بیٹی اپنے باپ سے محفت کرتی ہے ایک ماں اپنے بچے سے محفت کرتی ہے ایک بچہ اپنی ماں سے محفت کرتا ہے ایک بھائی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے ایک بہن اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے یہ سب جائر محبت ہے لیکن اگر یہ محبت سچی ہے تو زاہر سی بات ہے کی وہ کام نہیں کرنا ہے جس کام سے جس کام سے ماں کو تکلیف ہوتی ہو جس کام سے بی بی کو تکلیف ہوتی ہو جس کام سے سوہر کو تکلیف ہوتی ہو اگر وہ کام کیا جائے اور اوپر سے محبت قادم بھرا جائے تو یہ محبت قادم بھرنا یہ دعویٰ غلط ہے کیونکہ 150 صدق ہونکہ کیا جا رہا ہے جو ان کی مذہب کی خوراکت ہے تو یہ محبتوں جو ہوتی ہیں اس محبت میں قابل انسان ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بیوی توفز کرنے کے لیے اپنے صور پو خوش کرنے کے لیے اپنے باپ کو کچھ کرنے کے لیے اپنے بیٹے پو پوکش کرنے کے لیے انسان ناجائز تو میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے روح آئی بنکہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کا ایک بڑا بڑکہ آج بارہ اوقات کے نام پر تیز بلاد نبی بناتا ہے اور سال میں ہمیشہ یہ جسم نائی جاتی ہے ان کا بھی ہی دعویٰ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن میرے دوستوں دعویٰ یہ اپنے دعویٰ میں انسان سچ نہیں ہے کیوں اس لئے کہ ابھی دیکھئے میں آیا آ رہا تھا اثر کی نماز پر نکلا دیکھا کہ اس وقت روڈ پر کوئی دنیا موجود ہے سب جھڑکوں کو لے کر کے یعنی آپ دیکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی وہ حدیث تھا کے ہاتھ پہے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صفار نے یہ غزوِ صندق کے موقع پر مسئول کر دیا اور نمازِ اثر فوت ہو گئی آپ نے اس وقت نمازِ اثر ادا کی جب صورت میں امدر زردی آ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فار کے حق میں بدعا کر دی کہ مَلَا أَوْلَا وَبُّيُوتَهُمْ وَقُمُورَهُمْ نَعَا سَغَلُونَ عَنِ السَّلَاةِ الْلُفْتَعَ اللہ تعالیٰ ان کے قروں کو ان کی قبروں کو آخ سے بھر دے اس لئے کہ انہیں ہمیں نمازِ اثر سے مشغول کر دیا نمازِ اثر وقت میں نگرہ کر پا رہے ہیں فضا پوچھا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے بدعا قلیت نماز پا رہے ہیں آج وہی نماز محبتِ رسول کے نام پر جسنِ میلاء کے نام پر اسی نماز کا جناتہ اٹھا ہے کہ نہیں اٹھا ہے نماز جیسے پڑھتے ہیں لوگ تو یہ کونسی محبت ہے وہ نبی جس نبی نے ناچ گانے کو میزک کو سارنگی کو جس نبی نے قیامت کی نسانیوں میں سے ایک نسانی کہا آج ہی ہے یہ جو اسٹیٹ بنائی جاتے ہیں امدِ خضرہ کی تصویریں بنائی جاتی ہیں مجلسمہ بنائی جاتا ہے یہ جیسے اتنے آئی آواز کہنے ہی ہے کہ ہمارے خیال سے اگر وہ انسان جو دل کا مریض ہوتا سے بدر جائے تو اس کی حال پر حال ہو سکتے ہیں اور میوزکا بھی کل کسی شاگریت نے ہمارے وائد ساپ پہ بھیجا پڑوسی ملک کی ایک تصویریں کہ کچھے لوگ جن کے سر کے بال ڈاڑھی کے بال پکے گئے وہ ٹینس کی دیکھتے تو شہطان سرما جائے ہیں ٹینس ناچھانی ہو رہی دوسری تصویر بھیجا کہ اس میں یہ خواتین ہیں پھول میکپ کے ساتھ اور اوپیڈنس کر رہی ہیں اور نام کیا دیا جا رہا ہے محبت کے رسول جس نہیں دیمینا میرے دوستو یہ مسلمہ ہیں انہیں دیکھ کے سرمایے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اندار نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کریں محبت کرنے کا صلیقہ سکنا ہے تو آئیے وہ صلیقہ ہم صحابہ اکرام کی تاریخ صحابہ اکرام کی صیرت کو پڑھیں صحابیات کی صیرت کو پڑھیں تو ہمیں وہ صلیقہ آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کریں آپ دیکھیں امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو تا وہ واقعہ وہ سعید بخاری کتاب اللہ امان مدور کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ لائے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جا رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم میری نگاہ میں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے سوائے میری چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب اللہ علیہ وسلم وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے مانگا تھا اللہمہ عزیل سلام دیا کہ اے پروردگارِ عالم دونوں عمر میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تو اسلام کو عزت وخش دے اسلام کی سربند ہو جائے اسلام کی نصرہ صاحب نے ہمیں مدد ملے دو عمروں میں سے ایک عمر ایک اب وہ جہر کا نام کیا تھا ایک عمر بن حساب اور ایک عمر بن خطاب یہ دونوں فارد کے بڑے لیڈروں میں سے تھے سرگنے تھے اللہ حمدی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمدی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمر جن کی منقячہ جن کی منقبلوں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر نبے بعہ lit صحابی تھے که انسان تو انسان جس راستے سے جس قلیقوچے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا تھا سیطان کی وہ راستہ کی بہتا تھا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جو عشر مبسرہ دس صحابے اقرام میں سے عیف ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی مسارت دیتی کہ اے عمر تم چندی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جنہ کی رائے کی تائید میں اللہ تعالیٰ آسمان سے قرآن برید کی آیات کو وہی کی شکل میں نازم فرما دیتا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ میرے نگاہ میں دنیا کی تمام چندوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے عمر عبید سبحانہ کی امام سوچئے تو ذرا جنہت کی مشاوط ان کی بنقابت میں یہ تمام چیزیں آپ نے سنی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے جان سے بھی لہذا محبوب ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کے زبان مبارث سے جبیہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو چکا ہے جب تک ہی میں اس کی نگاہ میں اس کے والدین سے اس کے بچوں سے اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں جب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے تو میرے دوستوں محبت کا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محبت اللہ کے رسول سے کیسے کریں تو ہمیں ان صحابے اکرام کی سیرن کو پناہیں ایک قدم آ کے ہو دھرزر عبد کے نوکے پر ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب کھماسان کی جنگ شروع ہو جاتی ہے ترہای رضی اللہ علیہ وسلم کو جنہیں بھی اللہ علیہ وسلم نے اسئر محبث وقتہ میں سے ایک ہیں جنہیں بھی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی مساری دیتی اپنا سینا اللہ علیہ وسلم سے سامنے کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہری دون نحر سیعید مسلم کداب النگواتی تو حصی Braunו کا کہ یہ کہتے ہیں کہ نہری دون نحر اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میرا سیرہ آپ کے سیرے کے ساتھ دیتا ہے یہ آئے جسمانوں کی تو میرے سیرے میں چھوڑے درد ہو مجھے ہو لیکن میرے خوتے بھی نبیوں کے سردار سیدو جنبیاء و مسلیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت کی محبت کا سریعہ سکھنا ہے تو ہم صحابہ قرآن سیرت کو دیتے ہیں جان دیتی تھی ہوئی اس کی تھی حق تو یہ ہے کہ حدا نہ پوا یہ فرمانے تھے یہ سیدائی تھے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک کارٹا کی نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم میں چھوڑنا ہی ہونے لگا نہیں کیا اپنی جان کی بازی لگا دی لیکن نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سالے اقدس نے ذرہ برابر بھی کوئی تقلیل پہنچے کو گورانی کیا حبیب رضی اللہ تعالیٰ کو جب سکولی پہ لڑکایا گیا ان سے کہا گیا کیا خیال ہے تمہارا کہ تمہارے جہے پر ابھی نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہیں چھوڑ دیا جائے تہا تم تو یہ جہتے ہو تو مجھے یہ تو گوانا نہیں ہے کہ میرے بھوتے ہیں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہر میں ایک بادہ نہیں تو یہ صحابہ اکرام کی جسمانی محبت اللہ علیہ وسلم ابنہ سدین رضی اللہ علیہ وسلم کا بارے صور کا واقعہ آپ کو معلوم ہے اور صحابہ اکرام ہی نہیں حتیٰ کی صحابیات بھی ان کا بھی جسمہ دیکھئے وزو اہدھے کے نوکے پر البدایب النہائیب اکنی قدیر رحمہ اللہ علیہ وسلم اور تیرہ مورخین اور صرف نگاروں نے جو چیز لگی ہے کہ انسار کے ایک خاتون جس کا باپ بھی بھائی بھی سوہر بھی وزو اہدھے میں جانے شہادت نوش فرما چکے ہیں حتیٰ کی صبر مدینہ میں آ چکی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اب ہمارے درمیان نہ رہے صحابہ اکرام جو مدینہ میں تھے بخلائے دیئے تھے اور افراہ تکری کا ماحول کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رسطت ہوگے وہ بھی بیگر صحابہ اکرام کے ساتھ سنگیب کر دیئے گئے جب یہ صحابہ اکرام جو قطوے اغس سے لوٹ رہے تھے مدینہ کے لوگ نکل کر پی انکلار کر رہے تھے انہیں انکلار کرنے والیوں میں ایس خاتم انسان کی ملتی جب اس کو یہ بتایا گیا اور یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے اس کے باپ بھائی اور شہادت پر تازیدی کلمات ماننے پیش کرنا چاہا وہ کہتی ہیں ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ملتا ہوا بخیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخیر ہیں جل کو سکون نہیں ہوتا ہے بے شہدی کا ماحول ہے باپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غم نہیں ہے بھائی بے شہد ہونے کا غم نہیں ہے اور یہ ہے کہ اس وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا غم نہیں ہے غم اور پریشانی کی باقی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر بھیج چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ رہے کہتی ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تو جائے جب اس صحابیہ کی نظر نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑتی ہے بے ساکتہ پکار ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا حیات ہیں آپ ہمارے درمیان موجود آئے تو ان مسئیبتوں کی ہماری ددا میں تو یہ ہے یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور سچی محبت کا دم بھرنے والے یہ صحابہ تھے یہ صحابیات تھی اور صرت کے حوالے سے چند چھلکیاں میں آپ کے سامنے ارز کروں کہ صحابہ اکرام سنت کے متبعے کتنے تھے سنت کی اتباع کا جذبہ کس قدر صحابہ اکرام کے درمیان تھا اور اس کے بعد ہم اپنا جائزہ لیں گے اپنا محاصبہ کریں گے کہ ہم کس حق تک اور آج کا مسلمان کس حق تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور کس حق تک اپنے اس دعویٰ میں سچا سعید بخاری سعید اسلیم آئیے کتاب اجام امید بخلتہ حق تک حالی قابر کا دعویٰ دردے ہیں حجرِ اسوات کے پاس موجتے ہیں جہاں سے دعویٰ شروع دیا ہے حجرِ اسوات کو مخاطر کر کے کہتے ہیں اے بطھر مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ تیرے اندر نفع پہنچانے کے صلاحیت موجود ہے اور نہ ہی تیرے اندر نقصان پہنچانے کے صلاحیت موجود ہے تو نہ نقصان کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے لیکن تجھے اگر میں چوم رہا ہوں تو اس لئے چوم رہا ہوں کہ اپنی ناکھوں سے نبی آفرزمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے کے دیکھاتا اس لئے نبی کیا ہے یہ سنت کی صلاحیت کہ نبی نے کیا ہے کرنا تواف قدوم میں جب انسان احرام کی حالت میں پہنچتا ہے اور تواف کرتا ہے اس کو تواف قدوم کہتے ہیں شروع کے تین چکروں میں انسان رمل کرتا ہے رمل یہ ہے کہ شروع کے تین چکروں میں انسان یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کے اور قندوں کو بھلاتے ہوئے چلتا ہے رمل کرتے ہوئے وہاں ڈھیرتے ہیں اور کہتے ہیں رمل کی کیا حاجت ہے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام جب مکہ سے مدینہ ہدرت کر کے لے اور مدینہ سے جب دوبارہ مکہ پہنچے اور وہ تواف کر رہے تھے تو مکہ کے حرم خانے قابلہ کی گلدی جو کفار بیٹھے تھے انہوں نے ان صحابہ اکرام کو تند کرنا چاہاں یہ دیکھو بڑے اکرام کے ساتھ بڑے چوت جذبے کے ساتھ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ جذر کر کے مدینہ گئے تھے مدینہ کی آگ و حوالے مدینہ کی کلائمٹ نے ان کی کمر توڑ ڈالی دیکھو ان کو کیسے ہیں اس وقت اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو رمل کرنے پر حکم دیا تھا ان کو دکھا دو کہ ہمارے بادوں میں حضرت کرنا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اس وقت ایک حکمت تھی بریزن تھا وجہ تھی کہ اس لئے رمل کیا تھا لیکن آج تو مطافتہ ہو چکا ہے یہاں مسرقین کا نام و رسان ختم ہو چکا ہے آخر آج کیا ضرورت ہے آج کوئی ضرورت سکرہ دے گئے لیکن پھر آگے وہ جملہ کہتے ہیں جو سونے کے پانے سے نکل آئے تھے کہ کہتے ہیں وہ چیز جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھ چکے ہیں تو اب ہمارے اندر یہ جرہ کہاں سے ہو سکتی ہے کہ یہ نام و جیز کو چھو وہ ہم چیز کیسے پسند کر سکتے ہیں کہ جس جیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کر کے جائے ہوں اور آج گرچہ اس کی حکمت نہ پائی جائے لیکن ہمارے اندر جلت کہاں سے ہو سکتی ہے ایسے ہی وہ واقعہ کی اتدائی سلام میں شراب دینا جائے سلام ایسے ہمارے اندر آواز دینے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آواز دے رہا ہے بِعَلَى وَإِنَّ الْقَمْرَةِ خبردار شراب یہ قرام دینا بینہ جائز تھا لیکن اُسِعَا ہو جاؤ اب شراب کی قرمت کی آیت نازل ہو گئی شراب کو قیامت تک کیلئے امدیاں محمد امدیاں اللہ تعالیٰ نے قرام دینا ارس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ طرح رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کو خورج بہت دیا پتا کہتے ہیں اے اناس نکلو اور شراب کو خواہ کریں کہتے ہیں کہ شراب کو میں نے ڈیل دیا اور حالت یہ ہی جرد ستی مدینا دیکھیں حکم کی اتبا سنت کی اتبا آڑڑ کی اتبا آڑڑ کو فالو کرنا کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ صلی اللہ بہاواتے والا مدینہ کی سڑکوں پر مدینہ کی دلی پوچوں میں بھوم کر کے ہم دیرا محبت محبت اس کو کہتے چوچرا نہیں فورم کہا بہا آج مسلمان محبت 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 آج محبت 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 آج آج مو میں وہاں ہوں اور غلط کام پر چھوڑنے میں وہاں ہوں غلط کام چھوڑنا ہے ابھی چھوڑنا ابھی توبا کرنا ہے اور نیک کام کرنا ہے تو اوہل ہی کرنا ہے وہاں ہوں یہ ہے کہ کہا کہ میں نے مدیل دیا اور حالاکہ بھی کہ مدینہ کے جلی کو چھوڑا ہے بجر آ رہا ہے یہ تھی سنت کی سبابتوں چاہتے تو بھی رہ سکتے تھے نا وہ مٹھ کے وہ کڑے اس کے اندر شراب رکھے گئے تھے حتیٰ کی بعض روایتیں جو جان لے جا چکے تھے موں کے باس اس کو بھی انہوں نے ہٹا چکے تو اس کا سمرہ انہیں کیا ملا رضی اللہ عنہ رضی اللہ ہم سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر آج ہم خاربی تاریج تراغ گیا تو سنت کی اتباہ کا جذبہ یہ ہے اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت لیں اللہ کے رسول سے محبت کیسے کریں محبت یہ ہے کہ آپ کی ہر فرمودات کو اپنا لیں ہر معمودات کو ہم اپنا لیں اور ہر منہیات کو چھوٹی ہو یا بڑی ہو جس چیز سے جس قناہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس سے ہم بعد آ جائیں یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے کہ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کے ہاتھ میں کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی اہوٹھی اللہ کے رسول نے دیکھی اس اہوٹھی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال پھنے اور کہا کہ یا عمیدو راہدکم فیلہ جم راتی من نار فیجلو ہا فی یدی کیا تم میں سے کوئی ہے آپ ان کے انگارے کو اپنے امیلی پر ڈالنا چاہتا ہے اور دوسری رغایت اس میں یہ ہے کہ میری امت کے مردوں پر سونا گولڈ اور ریشن کے حرام سوئیے نا نہیں خدا چلا جائیں گے ملیسان نے پہا کے سونا گرانا سلیپن ہے نا اس کا حردہ ہو جائے گا سونا گولڈ گولڈ اور ریشن کے دو چیزیں میری امت کے مردوں پر آ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گے تو وہ صحابہ اکرام موجود خود خاتم و جتبے دیں مندین خدا اس کی حالے کسی کام میں لے آنے ہیں احرین کرسر رہی حدیث نے مختلف آتے پر کیئے ایک تو یہ ہے کہ اس گولڈ کو بیج کر کے کسی کام میں لے گئے یا یہ ہے کہ excusبلہ کا پہننا حرام ہے لیکن دھرکی اندر کے مشکرات ہیں کو خوالگی ہیں تو قررنا جائے کیونکہ کام میں آ جائے لیکن صحابی رسول کا ایمان ہے حکم کی اتبا اور پہر بھی دیکھیں کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اس سموٹھی کو ہر کس نے اٹھا سکتا ہوں ہر کس نے لے سکتا ہوں جبکہ اس سموٹھی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خلی سے نکاتے جس سموٹھی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نکال کر کے پہنٹ لیا تھا اور میرے اندر یہ جورا کہاں سے ہو سکتی ہے میں کہاں سے اپنے اندر یہ ہمت پیدا کروں کیوں سموٹھی کو میں دوبارہ آتھ کرتا یہ ہے یہ ہے سنت کی جورا اور میرے دوستو بلا مبالغہ اگر آج ہم لوگوں کی صورت کے حال ہے اگر ویسے ہی جیسے صحابے اکرام نے نبی ابریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فردودات کو اپنایا اللہ کے رسول کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کیا اگر ویسے ہم نافذ کر لیں میرے دوستو آج ہمارے زندگی میں اقلاب آ سکتا ہے جنت و رسوائی میں بادل چھت سکتے ہیں اللہ کی مصرط و طائر ہمیں شامل ہو سکتی ہے دنیا کے اندر بھی امن و سکون کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے اور مردے کے بعد میں بھی انساءاللہ کامیابی اور کامرانی اکرمی کامیابی اور کامرانی ہم سب کی مختل ہوگی اگر اوڈی دنما ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو کہنے کا مختل یہ ہے کہ میرے دیگی پھائیو یہ شنگر کی اتبا اور بہرمی تھی صحابی کرام کے ہاتھ سننے نبی دعوت کی لوحدیف اسے اعوام ابو دعوت رہن اللہ نے کتاب السرعہ کے اندر پیدا کہہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھا رہے تھے اور جوتہ پہن کر کے نماز پڑھا رہے تھے اصنائے فرام صلی اللہ نماز کے دوران ہی آپ نے اپنے دوٹے اکرام کے پہنے سائد کر رہے تھے پیچھے جو صحابی کرام آپ کی پیچھے مختلی کی شکل میں نماز دعا کر رہے تھے تو وہ نے بھی اپنے اپنے دوٹوں کو حالت نماز پڑھا رہے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فاری ہو دیئے نماز سے فاری ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کرام سے پوچھا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کرام سے پوچھا کہ بندے خدا تم لوگوں نے اپنے دوٹے کی نکالتے ہیں کیا مجھے کہ تم لوگوں نے اپنے دوٹے نماز کی حق میں کی نکالتے ہیں صحابی کرام کا ایمان دیکھتے ہیں جزبہ دیکھئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفس قدر کی پہلے بھی دیکھئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں نے اپنے ناکھوں سے دیکھا کہ ہمارا نبی دوٹہ نکال کے نماز پر رہا ہو تو ہمارے اندر کے اسے جرات کہ ہم دوٹہ پرنے دیکھا ہم نے دیکھا کہ ہمارے رہبر ہمارے نوربی ہمارے قائد ہمارے آئیڈیل ہمارے ستکل ہمارے نمونہ ستکل ہمارے آئیڈیل آپ ہیں آپ دوٹہ نکال کے نماز پر رہے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے دوٹہ پرنے دیکھنا اس لئے ہم لوگوں نے دوٹہ نکال دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رہے ہیں کہ میں نے جو دوٹہ نکالا وہ اس وجہ سے کہ جبریل احمید آئے اور وہوں نے بتایا مجھے اس بار کی سبت کہ اس دوٹے جنہیں رجاسہ پڑھتا ہوگی سنا آپ یہ تھی نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہ جو ججنہ کر رہے ہیں اتنا آخ من کر کے کرنا ہے چو جنا نہیں کرنا ہے چاہتے تو وہ صحابے کرام بھی جو دوٹہ نہ نکالتے اور بعد میں اللہ علیہ وسلم سلام دیتے تو پوچھتے کہ اللہ علیہ وسلم آدم نماز شروع کیے تو آپ جو دوٹہ پہن کے پوچھ گئے لیکن دیس میں آدمی جو دوٹے سے نکالتے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے ضرور کوئی حکمت ہوگی اس نے اندر کسی لیے آ کر جو دوٹہ نکالتے ہیں اور انہیں نکالتے ہیں تو یہ ہمارے اور صحابے کرام میں کہ ہم کرتے کچھ نہیں ہیں انگلی زیادہ کرتے ہیں اگلی زیادہ کرتے ہیں اگلی زیادہ کرتے ہیں تو ٹکھنے سے نیچے معاملات دیکھیں تو چار سو بیسی مکاری یہ وہ سب کچھ بیٹھ کر کے ابو بطر نے ایسا کیا حکمان نے ایسا کیا پرانے ایسا کیا اسے لگتا ہے یہ صحابے کرام ہمیں لوگا لگتے ہیں نہیں لگتے ہیں تو یہ ہے کہ وہ صحابے کرام کرنے والے تھے پوچھرا کرنے والے نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایڈیل سیمپل دمونا یہ نبی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنکل اور نمونہ سمجھا آئیڈیل سمجھا اور آنکھ بک کر کے علیہ وسلم کے پروداک کو اپنا لیا تو دنیا ان کی ہوگئی جدھر چلے ہواہوں نے رکھ ان کی طرف اور آج ہمارا معاملہ ہے کہ کرتے نہیں ہیں دنیا کرتے ہیں کرنا کچھ نہیں ہے بیٹھ کر کے بس گفت کرنا ہے اور یہ ہے کہ اکتا کی صحابے کرام کی وہ ذاتے انکردسہ مبارکہ انکو بیلوگونی نکرد ابان جایی شہابے کرام کی ایمان پر کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیجرد کر کے مدینہ میں مدینہ کی لوگوں کا بس بلہ جاتا مدینہ کی لوگوں کا بس بلہ جاتا مدینہ کی تو بہرے سنوہ امریکہ سے ان کی تیارت تھی کیا چیز تھی خودل کی خیدی کر دیتا مدینہ اور مکہ کے لوگوں کا قابلہ شام جاتا تھا چیزی جاتا تھا وہاں سے تیارت تھی مدینہ کے لوگوں کی گنیا کی چیز کیا تھی بھی وہ صحابے کرام انساء صحابے کرام خودل کی خیدیاں کرتے تھے تابین نقلہ کیا کرتے تھے کہ نرمائدہ لوگوں کو تیمید کچھ طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانہاں بھی کہہ رہما کرے گا اللہ کے رسول حسابت کرتے ہیں اب ہر حل اچھا آتا ہے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھڑھو کیا کہاں چھڑھو ہم مورا آپ کو ملی شامی گنبر پر قبضہ دیتے ہیں ڈرہ پارتے ہیں سودھ خانہ سودھ خانہ لینا دینا یہ اللہ تعالیٰ سے پائٹ کرنا ہے سور بخرا کی آیت اللہ علیہ وسلم خادموں کے حرب میں اللہ علیہ وسلم وہ انسان گلاب کھار رہے ہیں یہ سور بخرا کی آیت کو سنو اس کی تفقیق کو پھر آدمی آئے گا اچھا مولانا اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں یہ تو بچنا مشکل ہے یہ تو ایسا مشکل ہے تو مشکل ہی مشکل پہ جاتا ہے اخیر میں وہ خواب دیکھتا ہے کہ امبانی بن جائے امبانی نہیں وہ جیرو سے اور جیرو چلا جاتا ہے اور پر وڈ جا جاتا ہے جو تھا وہ بھی چلا جاتا ہے تو وہ صحابہ احرام ان کے ہاں چوچرا نہیں تھا کہ چاہتے نہیں نہیں اللہ حسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا مال ہو کہ ہم جو ایسا کرتے ہیں ہمارا بجربہ ہے ہمارا ایکسپیریئنس سے ہم تو برسوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں کہہ سکتے تھے نا لیکن ہمارے اور تو صحابہ احرام یہ کی طرف کا یہ آئیڈیل اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ آپ کی لئے آئیڈیل ہے ہر چیز کا آئیڈیل ہے جس میں بھی ہمارے لئے آئیڈیل ہے اللہ حسول کے لئے چھوڑ دو چھوڑ دیں گے اللہ حسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں احبان دلتا تھا چھوڑ دیں آنے والے سال میں حضور کے پسند جیسے آنی چاہتے ہیں اس سے نہیں تو صحابہ احرام نے اللہ حسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اللہ حسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم لوگوں کو چھوڑنے کا چھوڑنے کا حکم لیا تھا آپ لوگوں نے کرنے جائے کہ جیسے آنی چاہتے ہیں نہیں ہے اللہ حسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آپ لوگ دنیاوی معاملات میں اس سے زیادہ جاتے ہیں یعنی آپ کا مسئلہ خیتی کا ہے تو خیتی کے بارے میں آپ کی نالج جاتا ہے تو جیسا کرتے ہیں وہ ایسا ہی بارو کی دونوں باتوں سے عقیدے کا ایک مہت اہم مسئلہ دو مستنبت اس سے پہلے جسما نبی داؤ کی حدیث پیشتی دی پیتاب السلاح کی جبریلی عمین آئے اور خبر دی کی گھتے پہ گھلتے کی لگی ہوئی ہے اللہ حسول نے اکار دیا اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ نے ان صحابے اکرام کو تعبیر نفلہ سے منع فرمایا آئندہ سال پر لگی آیا بلدھات ہوئی سی تو دونوں چیزوں سے کیا مسئلہ مستمت ہوتا ہے تقریدے کی ایک اہم چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اللہ کی رہی کی بار جانتے تو جوٹہ نماز کو پڑھے اور اگر رہی کی بار جانتے تو صحابے اکرام کو طالب نفل 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 صحابے اکرام نفل 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 سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلیللہ محبت ہمیں کرنی ہے تو محبت ایسے ہی کرنی ہے جیسے صحابے اکرام نے کیا کیا تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلیللہ دے چکے اسے آگ کرنے کر لیا جن چیزوں سے ملا کیا اس کو بیلا کسی چنچرہ کے ان چیزوں سے باز آگے آج ہمارا کوئی سیوہ نہیں ہونا چاہیے یہی سیوہ اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آج محبت رسول سے محبت ہے تو اپنا چہرہ کو سن اے ساتھون ہے کو بھی محبت رسول کا دل کرتی ہے کیا کرتی ہے دے پردہ رکل رہی ہے کھل مکم کر گھ سے جا رہی ہے اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سن نے تو ہواکیم کو حتی کی اگر وہ محجد میں آرہی ہیں نماز کے لئے فسرو لگا کر پی آرہی ہیں تو اللہ رسول صلی اللہ منع کی آرہ اگر خسرو لگائے ہیں بھکور لگائے ہیں تو میری محسوس قریب آئے ہیں تو جب ایک خاتون خانہ پرکیوں اور خصو لگا کر کے مسجد میں اللہ کی عبادت میں نہیں آسکتی ہے اس کے آنے سے شریعت میں منع کیا ہے تو کیا وہ خاتون شابی کے لیے یا فنکشن میں یا نکاح اور ولیمی کی مدرسوں میں جنہیں سب تک پکا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں یعنی وہ عورت بھی محبت رسول کے دعوی میں چوتھی ہے اس کا دعوی سے دعوی چوتھا ہے اگر سچی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عبادت ہوں اگر ہمارا دعوی ہے کہ ہم اللہ کی رسول سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا سونا جاڑنا اٹھنا بڑھنا لین دین امام چیزیں کسی ہونی چاہیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں آج کتنے بھائی وہ مانا آیسا ہے کہ آج کے بھٹن میں اگر سوٹ نہ دوڑا جائے گا تو بزنس کا ایسا حساب آنے کا بات آسکا ہے باتے نہیں باتے آنے کا بات آسکا ہے سب سے بڑی تنمی سبلیز اور سیدانی محسوس آئے میں کہوں گا کہ تم آج دو دن پر سیٹ آج دو دن تو تم کو تیارہ کرتے بھی تم آج دن آٹھ دن ہوئا ہے کہ تم تاریل روزی دن ہوئے ہو چودہ سبی پہلے تاریل شہاب آنے کا باتا ہے دری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی دوار میں کہتے ہیں شیڑ دری کا مطلب مازدام شیڑ چھو دار صدیر بننے کے شیڑ عبدالر مارک نے اور کو دیتے ہیں عبدالر صدیر رضی اللہ عنہ کو دیتا ہے یہ لوگ عرب کے یہ پڑے بزنس میں تھے رضوے طبوت کے موقع پر انگامی چندے میں اسمانی علی رضی اللہ عنہ کو دیتے ہیں اونٹ اور بڑوں کو میرا کرتے ہیں ساڑھے نوہ سوٹ آدھا انگامی چندہ دیا تھا اور ہزاروں تیس ہزار دنوں سے نہیں جادہ آپ نے دیس اللہ عنہ کی رسول کو دیا تھا اللہ عنہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوگے کہ ماں درر عثمان ماں عبدالعبادلی آج کے بعد عثمان بنے رضی اللہ عنہ کو کچھ بھی کہیں کچھ اثر پڑھنے والا ہوں لیکن تاریخ کسی رضا پڑھ جا لیے کسی موڑ پر انہوں نے ایک بار جھوکتا سہارہ جوا پڑھا ایک بار جہیں واجہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جہیں مانک کے بیدے میں اُچھا رچہ کر دیا تو یہ کہنا کہ بھائی جھوٹ نہیں بولیں کہ کھانے کا واجہ تو جائے یہ چیز کیا ہے یہ ایمان ہے ہمارے لئے آئین اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الگویو حدیث کی جو کتاب آپ بہیں گے تو حدیث کے اندر جہاں کتاب السلاح ہے کتاب السیام ہے کتاب الزکاہ ہے کتاب الحج ہے کہ نماز کا چیکٹر روزے کا چیکٹر سکات کا چیکٹر حج کا چیکٹر نماز کیسے پڑھیں زکاہ کیسے دیں روزہ کیسے رکھیں حج کیسے کریں اسی میں ایک چیکٹ کر دیا ہے کتاب البویو کہ آپ ہری تو پروپ کیسے کریں یہ ہماری زندگیت مسئلہ ہے نا بزنس میں انہوں کے لئے تو وہ طریقہ کیا اللہ رسول نے بیان جب آگیا ہے تو اللہ رسول ہمارے لئے ہر چیز میں آئیڈیل ہے سچی محبت یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے دلوں دماغ میں بٹھائیں اس پر عمل کریں یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا طریقہ ہے اور یہی سچی محبت ہے ورنہ ہم بھی اپنے دعوے میں جھوٹے ہوں گے اور جب انسان اپنے دعوے میں جھوٹا ہو جائے گا تو ظاہر سیدان کنس کی محبت سید نہ دنیا میں ہے اور نہ آخر کر دوگا اللہ مبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حقیقی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے کی توفیدہ فرمائے صرف دعوے ہی نہیں دعوے کے ساتھ عملی طور پر ہم کر کے دکھائیں اور اپنی زندگی میں برد کر کے دکھائیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں مولا تو ہمیں سچی محبت کی توفیدہ فرمائے مولا ہم جب تک سے دنیا میں رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل سیمپل لگونا مانتے بھی زندگی کے جو بھی براہل ہیں اور جو بھی چیزیں ہماری زندگی میں بے ساتھی ہیں ان تمام چیزوں تو ہم سنتِ رسول کی روشنی میں ادا کرنے کی توفید ادا کرنے کی پوسید کریں مولا تو ہمیں سکی توفیدہ فرمائے اور حرفید کی محسیت اور سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سلام باردی سے بسنی کی توفیدہ فرمائے وَسَلَوْا مُولَا رَبِیَنَا مُحَمَدْ وَعَلَا آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَسَلَامُ عَلَيْهُمْ وَرَحْمُ اللَّهِ وَبَرَكَ موسیقی